ہیلو گائز آج میں آپ کو دیٹیننگ فیشل کرنا بتاؤں گے اس کے پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دیٹیننگ آپ کو کرنا سکھایا تھا اور اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں انہی کلائنٹ کا فیشل بھی کرنے والی ہوں تو میں نے یہاں پر فیشل ان کا سٹارٹ کر دیا ہے گائز اس کے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کو ایسے ہی یوسفل ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہے تو گائز یہاں پر میں نے جیسا کہ آپ نے پہلے کے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے ان کو ٹونر لگا کے دو منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اب ہم ان کا سکرپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے سکرپ کرنا چالو کر دیا ہے اس کا ٹی ٹیننگ پیشل کا سکرپ بہت زیادہ ہاش نہیں ہوتا ہے بہت ہم کو کوئی بھی سکرپ اگر آپ ہم فیس پہ کر رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی ہلکے ہاتھ اور بہت ہی دھیان سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ پریشر اور زیادہ فاسٹ ہم نہیں کر سکتے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ فاسٹ یہاں پر مساج کیا ہے بہت ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے یہاں فیشل میں دیڑ سے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں فیشل کرنے کے لیے اسی لیے میں نے یہاں پر فاسٹ فارویٹ کر کے ہی ویڈیو دکھایا ہے تو آپ بلکل بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے یہاں پر بہت زیادہ جلدی جلدی بہت فاسٹ مساج کر رہی ہوں میں بہت مدلہ پریشر دے کر مساج کی جا رہی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ میری کلائنٹ ہے جو فیشل کر رہی ہیں تو بہت ہلکے ہاتھ سے ان کی مساج چل رہی ہے تو یہاں پر ہم نے آئر ویڈا کا دی ٹیننگ فیشل ہم ان کا کر رہے ہیں یہ بہت ہی اچھا فیشل ہوتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ سن برن ہے اور بہت زیادہ ٹیننگ اور بہت زیادہ اگر آپ کے فیس پہ ڈیڈ سکن ہو گئی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا فیشل آپ اسے کروانا چاہتے ہیں تین سے چھار سٹنگ میں ہی آپ کو اس میں آپ کے فیس میں انتر سمجھ میں آ جائے گا بہت زیادہ سن برن اور ٹیننگ وغیرے ریموو ہو جاتی ہے اور انسٹینٹ گلو دینتا ہے یہ فیشل میرے پارلر میں بہت زیادہ کسٹمر ہے اس کے اور بہت زیادہ میرے پارلر میں یوز ہوتا ہے اس کا تو اسی لیے مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اسی لیے جو بھی ورکنگ وومن میرے پاس آتی ہیں گرلز آتی ہیں ان کو میں یہ فیشل ریکمینڈ کرتی ہوں اور کروانے سے ان کو بہت اچھا ریزلٹ بھی اس سے ملتا ہے تو اگر آپ لوگ بھی اسے چاہتے ہیں کروانا تو ایزیلی کروا سکتے ہیں بہت زیادہ اس کا پرائز بھی نہیں ہے تھاؤزن کے اندر میں آپ کو سبھی پارلروں میں مل جائے گا بہت ایزیلی مل جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے آن لائن آرڈر کر کے اور گھر پر بھی کر سکتے ہیں تو گائز دیکھئے ہمارا سکرپ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے مسازر بھی چلا دیا ہے ان کے فیس پہ بلکل لائٹ ایک دم ہلکے ہاتھوں سے تو اس کے بعد میں ہم سکرپ کلین کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ٹونر لگا کے رکھیں گے دو منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے اور پھر ہم انہیں جیل لگا کر الٹرساؤنڈ مشین لگائیں گے تو وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی تو اس کے لیے ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے اور پوری فیشل مساز بھی میں آپ کو دکھانے والی ہوں تو بلکل بھی ویڈیو کو سکرپ مت کیجئے گائز کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہتی ناللیجیبل ویڈیو ہونے والی ہے تو بلکل بھی سکرپ مت کیجئے تو گائز اگر آپ کسی بھی پرکار کے پارلہ سے ریلیٹرڈ کوشن یا کوئی کنفیوزن دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈی آپ کو ڈیبسکرپشن میں مل جائے گی اور اگر آپ کو کسی بھی پرکار کی مشینری کی جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں میں اس کے لیے الگ سے آپ کے لیے ایک ویڈیو ضرور بناوں گی کوئی بھی مشین فیش سے ریلیٹیڈ ہو بچائے ہیر سے ریلیٹیڈ ہو کوئی بھی مشینری کے بارے میں اگر آپ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں ہم نے فیشل سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پر اور یہ ہم نے جیل لگا دیا ہے جیل کے بعد یہ ہم الٹرساند مشین لگا رہے ہیں تو یہ ہمیں ٹائم کے اقارڈنگ پیس کے اقارڈنگ ہمیں ٹائم سیٹ کرنا پڑتا ہے اس میں اس کے بعد ہی ہم اسے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کے سکن کے اقارڈنگ ٹائم مینٹس ہم نے یہاں پر ٹائم سیٹ کیا ہے اور ٹائم مینٹس کے لیے ہم یہ مشین چلائیں گے بہت ہی ہلکے ہاں سے یہ مشین چلانی ہوتی ہے اور بہت آرام سے بہت دیرے دیرے چلانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک دم فاسٹ فاسٹ آپ کو دکھ رہا ہے بٹے یہ فاسٹ نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ویڈیو کو فاسٹ کیا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو یہ بلکل دیرے دیرے ہم نے بہت آرام سے ان کا فیس پہ ٹائم مینٹس مسین چلائی تھی جیل پہ اور جیل پہ ہی چلانی ہوتی ہے یہ کریم پر یا آپ اس کرب میں نہیں چلا سکتے ہیں یہ جیل پہ ہی چلانی کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر مسین چلانی ہوتی ہے ٹائم مینٹس کے بعد میں اب ہم انہیں فائنل مساز دیں گے وہ پچیس سے تیس منٹ کی مساز ہوتی ہے جو کی کریم پہ کی جاتی ہے یہاں پر یہ دیکھئے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹائم مینٹس اور ہم نے یہاں پہ جیل کو نہیں کلین کیا ہے جیل کے اوپر ہی ہم کریم لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مساز کر رہے ہیں تو دیکھئے گائز یہاں پر ہم نے کریم کی کانٹیٹی کس طرح سے لی ہے آپ کو بھی اسی طرح سے بلکل لینا ہے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے کریم لگانے میں اور پانی اتنا ہی یوز کرنا ہے جتنی ضرورت ہو کہ آپ کو فیشل مساز کرنے میں کسی پرکار کی پرابلم نہ ہو بس اتنا ہی پانی کا یوز کرنا ہے بہت زیادہ پانی کا یوز بھی نہیں کرنا ہے تو دیکھئے ہم نے بلکل تھوڑا سا دو چار بون پانی لیے ہیں اس کے بعد ہماری پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہے میں پوری کریم بے ہی مساز کرتی ہوں پانی کا یوز بلکل بھی نہیں کرتی ہوں دو چار بون دھی جو لیتی ہوں بس وہی ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پہ فیشل مساز سٹارٹ کر دی ہے تو آپ لوگ فیشل مساز دیکھئے اچھے سے اور سیکھئے آپ چاہیں تو آپ اسے نوک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو یوسفل لگتی ہے گائز تو پلیز شیئر کمنٹ ضرور کیا کیجئے اور پسند آتی ہے ویڈیو کو تو لائک بھی کریے کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ضرور ہوئے پر لائک کرنا بھول جاتے ہیں گائز تو پلیز لائک کیا کیجئے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اگر آپ لائک کریں گے تو میں اور شیئر کروں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کیجئے تو دیکھیں ان کے آنکھوں میں تھوڑی سے جلن ہو رہی تھی تو ہم نے آنکھوں کو کلین کر دیا ہے اگر بار بار کلائنٹ آپ کے آنکھ کھولتے ہیں تو کیم تو آپ حق میں جائے گی تو دیکھیں ہم کس طرح سے مساز کر رہے جیسے آپ کو پہلے کے ویڈیو میں میں بتا رکھا ہے کہ میں آن لائن بیوٹی پارلر کورس کی سیریز چلا رہی ہوں تو جن لڑکیوں کو اور ہاؤس وائس کو ان ویڈیو کی اور جن میرے ویڈیو سے ہیلپ مل سکیں اور وہ اپنی لائف میں کچھ آگے کر پائیں تو دیکھیں یہ بلکل فری ہے تو آپ لوگ پلیز ان تک میرے ویڈیو کو پہنچا کیجئے دیکھیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ پورے فیس کی کس طرح سے مساز کر رہے ہیں ایک ہی دن ہوتی ہے کہ آپ کے کلائنٹ کو فیشل کے دور آج چاہیے بلکل ریلیکس فیل ہونا چاہیے ان کو اس طرح سے آپ کو فیشل مساز کرنی ہوتی ہے تو دیکھ ہم نے دم سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے مساز کر رہے سٹیپ سٹیپ موسیقی گئیز یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ پالر چلاتے ہیں تو پلیز اپنے پالر میں کلیننگ کا بہت زیادہ دھیان رکھئے سینٹائزن کا بہت زیادہ دھیان رکھئے کیونکہ جس طرح سے اب ہی انفیکشن کا خطرہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ دوبارہ سے لوگ ڈاؤن نہ لگے اور ہمارے کام میں کسی بھی پیکار کا ایفیکٹ نہ پڑے تو پلیز آپ لوگ ہر چیز کا دھیان رکھئے ماسک پوپر لگائیے اور اگر پارلر رن کر رہے ہیں تو پلیز اپنے پارلر کو سینٹائز پوپر دھنگ سے کریے اپنے پارلر کے جو بھی ٹولز ہیں آپ ان کو بھی سینٹائز کیجئے اور فیس کو کلین کرنے کے لیے آپ ٹیشو پیپر پروائیڈ کروائیے اگر آپ نیپکن یوز کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کا نیپکن ہے کسی کا کسی میں یوز مت کیجئے بلکل بھی آپ ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں گے تو ان فیلنے کا خطرہ بھی کم ہوگا اور آپ اور آپ کے فیملی بھی سرکشت رہے گی تو گائز دیکھیں ہمارا فیشل کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں ہم انہیں فیش ماسک لگائیں گے اور اس کے بعد میں ہم پانچ میٹ رکھنے کے بعد ان کا فیش کلین کر دیں گے جیسے دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم پانی لگانے لیے منہ کریں گے ہم اپنے کلائنٹ کو اور اس کے بعد میں دو سے تین دن کے لیے ہم انہیں فیش واس اور سابون کا یوز کرنے کے لیے بھی منہ کریں گے جسے کہ ان کے فیش پہ فیش بھی بہت اچھا ہو اور انہیں کسی پرکار سے فیش کوئی بھی سائٹ ایفکٹ بھی نہ ہو تو یہ ساری بات کو بھی دھیان رکھنے کے لیے ہم اپنے کلائنٹ کو بتائیں گے تو یہ ساری بات کو بتانا ہوتا ہے جس سے انہیں فیش کا اچھا ریزلٹ ملے اور بہت اچھا گلو بھی آئے فیس پر تو یہ ساری بات آپ کو بتانی ضروری ہوتی ہے تو دیکھئے ہو گیا ہے ہمارے 5 منٹ فیس ماسک لگائے ہوئے اب ہم فیس کو کلین کر رہے ہیں اس کے بعد میں ہم سرم لگا دیں گے جیسا کہ میں آپ پہلے بتایا ہے کہ ہمیں ساری باتوں کا دھیان لگتے ہوئے ان کو بتائیں گے ساری گائیڈ لائنز کو اور بس اس کے بعد میں ہم ان کا فیشل کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہم ان کو گھر پیز دیں گے تو دیکھئے گائز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیس لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اب ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے تک کنیو بائی ملیں